السلام علیکم تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو اس میں مکمل تفصیلات بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے بی ایس پروگرام کے لئے اپلائی کیا ہے ان کا نام کب آئے گا میری لسٹیں کب لگیں گی اور وہ کسی حساب سے آپ کا ایڈمیشن ہوگا بہت سارے سٹوڈنٹس پریشان تھے کہ کس حساب سے ہمارا میریٹ جونسہ بنے گا ایف ایسی کے مارکس پر بنے گا یا میٹرک کے مارکس پر بنے گا یہاں انٹی ایس انٹی ٹیسٹ کے مارکس پر بنے گا اور کتنے پرسنٹ ان سب اگر ملایا جائے تو کتنے پرسنٹ ان کا اگریگیٹ بنتا ہے اور کیسے اگریگیٹ بنتا ہے اس کی مکمل ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو مکمل طور پر پتا چل سکے تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو میری لسٹیں تھی وہ آپ کو پتا ہے کہ دیٹ ایکسٹینڈ ہوگے پانچ اگست ہوگئی ہے اور پانچ اگست تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے آگے بھی دیٹ ایکسٹینڈ ہو لیکن بہت کم چانسز ہیں کہ دیٹ آگے ایکسٹینڈ ہو کیونکہ اب میری لسٹ کی دیٹ آ چکی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رہیم یارکن کیمپس کی لسٹیں لگنا شروع ہوگئی ہیں اور ففت سمیسٹر کی بھی لسٹیں لگنا شروع ہوگئی ہیں تو اس حوالے سے جونس ہے اسلامی انیورسٹیو بہاولپور اور بہاولنگر کیمپس کی جو لسٹیں ہیں مین ڈیپارٹمنٹس کی وہ نو اگست سے لگنا شروع ہو جائیں گی اور پندرہ سبتمبر سے کلاسز سوری پندرہ اگست سے کلاسز کا آگاز ہو جائے گا جن لوگوں نے فی بغیرہ پی کرنی ہے وہ پانچ اگست سے پہلے پہلے کر دیں جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں اور نئے سٹوڈنٹس کے لیے یکم سبتمبر سے کلاسز کا پروپر طور پر آگاز ہو جائے گا تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اگریگیٹ کیسے نکالنا ہے اگریگیٹ نکالنے کے لیے دیکھیں یہ ابھی ایک اگریگیٹ نکلا ہوا یہاں سے آپ اگریگیٹ آپ کا کتنا ہے آپ یہ بھی اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اس پہ جا کے پورٹل پہ بھی چیک کر سکتے ہیں چیک ہے کیونکہ جب آپ اپنے پورٹل پہ جائیں گے تو وہاں پہ جہاں پہ آپ نے فیس کا چلان پہ کیا ہوگا تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اگریگیٹ ہے 51.91 چیک ہے اور یہاں پہ ویریفائر لکھا ہوا آپ کا چلان بھی جونسا ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا تو اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ آپ کا اگریگیٹ اگر آپ خود سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیسے نکالنا ہے دیکھیں آپ نے ادھر کیلکولیٹر کو اپن کر لینا ہے تو یہ جس کا اگریگیٹ نکلا ہوا تھا اس کے مارکس تھے 571 571 مارکس تھے چیک ہے تو 571 تو اس کو آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہے ہنڈرڈ سے مطلب پرسنٹیج نکالنے کے لیے اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اپنے ٹوٹل مارکس کے اوپر جتنے آپ کے گیارہ سو ہیں جتنے بھی ہیں چیک ہے تو یہ سوری یہاں پہ ٹوٹل مارکس پہ آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے اس ایکوال ٹو کرنا دیکھیں اس کے اگریگیٹ بنتا ہے 51.909 یہ 9 کا انہوں نے راؤنڈ آف کر کے یہاں پہ 1 لگا دیا ہے 51.91 جیسے کہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے 59.91 تو یہ جو اگریگیٹ ہوگا وہ سارے سبجیکٹس کا سیم اگریگیٹ ہوگا یہ نہیں کہ ایک سبجیکٹ کا اتنا ہوگا دوسرے سبجیکٹ کا اتنا ہوگا تو باقی جیسے ہی کوئی لسٹیں وغیرہ لگیں گی یا کوئی نیو آناؤسمنٹ آئے گی تو آپ کو اسی یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا یوٹیوب چینل عبداللہ گروہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ نہیں آنے والی ہر طرح کی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ